بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات زیڈ خان چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں گے خواتین حضرات آج ہم آپ کو شبہ قدر کی فضیلت اور شبہ قدر کی نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو ابن ماجہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو بخاری تھی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور علیہ السلام جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لئے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے مسلم حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کرو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو پہلی شب قدر کے نوافر اکیسی شب کو چار رکت نفل نماز دو سلام سے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک بار سورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھے اور سلام کے بعد ستر مرتبہ درود پاک پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مدفرت فرمائیں گے اکیسی شب کو دو رکت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا ایک ایک بار سورہ اخلاص تین تین مرتبہ اور نماز ختم کر کے ستر مرتبہ اس تک فار پڑھے بکشش کناہ کے لیے یہ نماز بہت زیادہ مفید ہے تیسی شب کو چار رکت نماز دو سلام سے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا ایک ایک بار سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت ہی افضل ہے تیسی شب کو آٹھ رکت نماز چار سلام سے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا ایک ایک بار سورہ اخلاص ایک ایک بار اور اسلام کے بعد ستر مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ ماں فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پچیسی شب کو چار رکت نماز دو سلام سے پڑھے اس طرح کے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا ایک ایک بار سورہ اخلاص پانچ بانچ بار پڑھے اور اسلام کے بعد کلمہ تیب ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے درگاہ رب العزت سے انشاءاللہ طلب شمار عبادت کا سواب ملے گا پچیس من شب کو چار رکت نماز دو سلام سے پڑھے اس طرح کے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا تین تین بار سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد ستر مرتبہ استقفار پڑھے یہ نماز بھی بکشش گناہ کے لئے بہت ہی افضل ہے پچیس من شب کو دو رکت نفل نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا ایک ایک بار سورہ اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد ستر مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لئے بہت افضل ہے ستائیسن شب کو بارہ رکت نماز تین سلام سے اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا ایک ایک بار سورہ اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد ستر مرتبہ استقفار پڑھے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا سواب عطا فرمائے گا ستائیسن شب کو دو رکت نفل نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا تین تین بار سورہ اخلاص ستائیس بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں فرما دیں گے ستائیسن شب کو دو رکت میں نماز پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرا ایک ایک بار سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں سلام کے بعد سورہ قدر ستائیس مرتبہ پڑھیں بے شماری بادات کے لئے یہ نماز افضل ہے ستائیسنی شب قدر کو دو رکت ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہیں انزلنا ایک بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا سواب حاصل ہوگا اور سواب حضرت عدریس علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا تو خواتین حضرت پوشش کریں کہ انوافل ادا کریں کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ ہمارے لئے دعا کریں کمٹس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ آپنا نام لکھ کر سینڈ کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ ہمارے دعا کریں ہمارے دعا کریں گے 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 ہمارے دعا کریں گے